گفتگو کے دوران میں نے ذکر کیا یا مجھے ویسے ہی خیال ہے کہ ذکر کیا کہ ایک زمانے میں بغیر یہ جانے کے اس ورد کے میری روح پر یا جسم مثالی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے خود اپنی مرضی سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کر دیا تھا تو اس کے بڑی جلدی بہت سے اثرات مرتب ہوئے اور میرے جسم سے ایسی وائبریشنز نکلنے لگیں جس سے چلتی ہوئی چیزیں رک جاتی تھیں شاید میں نے لاس سٹنگ ہی میں اس کا ذکر کیا تھا اصل میں بسم اللہ رحمہ الرحیم بہت پارفل ذکر ہے اور یہ اپنی اصل میں تو جلالی ہے لیکن کچھ ایسپیکٹس میں اس کے اثرات جمالی بھی ہیں لیکن اس کی اصل جلالی ہے اور اس کو پڑھنے میں بہت احتیاط اور عدب آداب کی ضرورت رہتی اس کے جو پہلے تین حرف ہیں بسم اللہ اور اس میں جو بیس بے ہیں اس کے لفظی مائنے تو اللہ کے نام سے ہیں بے اسم کا نام سے لیکن یہ جو تین حرف ہیں اس کے بے سین سین میم اس کے فارمیشن جو ہوئی ہے اس کے پیچھے بہت کچھ ہے ظاہر ہے عربی ہی سے اسے لیا گیا ہے اس لفظ کو تو اس کا جو پہلا حرف ہے بے وہ رب کی تخلیق کی جو صفت ہے تخلیق کی جو اس کی قدرت ہے یہ اس سے متعلق ہے اب مختلف لوگوں نے مختلف علیہ کرام نے اس کی توجیہ اسی طرح اس پر بہت سے اس کا بنیادی مقصد وہی ہے لیکن اس کو بیان کرنے کا مختلف طریقہ مختلف علیہ کرام کر رہا جیسے صبر اور توقع یہ دو ایسی چیزیں ہیں جس پر علیہ کرام نے بہت ہی مختلف انگل سے تعریف اس کی کی ہے ہر ولی اللہ نے جو تعریف کی صبر کی اور توقع کی وہ اپنے انداز میں کی گرچہ بنیاد سب کیے کی رہی لیکن اس کو بیان کرنے کا اسلوب مختلف تھا اسی طرح ان تینوں حروف جو ہیں بے سین اور میم اس کو مختلف علیہ کرام نے مختلف صحابہ نے مختلف انداز میں اس کو بیان کیا لیکن بنیادی طور پہ اس کے معنی ایک ہی نکالے سب نے کہ لحظ بے جو ہے عربی میں وہ رب تعالیٰ کی تخلیق کرنے کی قدرت اور تخلیق کرنے کی صفت اس سے مطالق ہے اس کو وہ ڈیپیکٹ کرتا ہے لف سین جو ہے وہ رب تعالیٰ کی سنا اور اس کی حمد اس کی بڑائی اس کو وہ ڈیپیکٹ کرتا ہے اور میم جو ہے وہ رب تعالیٰ کے غفور و رحیم اور اس کے معاف کر دینے کی اسے بخش دینے کی اس کی جو صفت ہے اور قدرت ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے اس میں ہم بڑی تفصیل سے انشاءاللہ بحث کریں گے اور اس کی جو جن جن عربی کے الفاظ سے انہیں ڈیرائب کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ اس میں ہماری گفتور کا موضوع بن جائیں گے اس کو ایکسپلین میں کروں گا لیکن اس سے پہلے یہ میں گزارش کر دوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ایک بات یہ فرمائی تھی کہ علم حاصل کرنے سے پہلے انسان پہ لازم ہے کہ وہ باعادب ہو جائے جناب ابو عبداللہ بلخی بہت بڑے والی اللہ گزرے آپ نے فرمایا کہ علم حاصل کرنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ انسان عدب کا کرینہ سیکھ لے ایک اور بڑے بزرگ گزرے ہیں جناب عبداللہ بن مبارک آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے کسی صاحب علم کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ تمام گزرے ہوئے علوم اور تمام آنے والے علوم اسے زیادہ علم رکھتا ہے تو مجھے اس سے نہ ملنے کا شاید دکھ نہیں ہوگا اس کی محفل میں نہ بیٹھنے کا شاید مجھے دکھ نہیں ہوگا لیکن اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ چلے کہ وہ عدب نفس کا پابند ہے تو اس سے نہ ملنے کا مجھے بے پناہ دکھ رہے گا ایسا آدمی جو بے آدب ہے اور تمام آداب کو ملہوز قاتل رکھتا ہے کیونکہ ویسے تو دنیاوی علوم میں بھی یہی ہے کہ جب تک کہ آپ کتاب کا آدب نہیں کریں گے اس ساتھ کا آدب نہیں کریں گے سکول کے رولز اینڈ ریگولیشن کا آدب نہیں کریں گے اس کو ریسپیکٹ نہیں کریں گے جب تک تو آپ کچھ سیکھ نہیں سکتے ہمیں یاد ہے کہ جب بہت چھوٹے تھے ہم کلاس وان کلاس ٹو میں پڑھتے تھے تو اس وقت اگر کتاب گر جاتی تھی تو بڑے بزرگ لوگ ہم سے یہ کہتے تھے کہ اس کو سمین سے اٹھا کے چومو اور پھر اس کو رکھو وہ در حقیقت کتاب کو چومنے سے کچھ نہیں ہوتا تھا لیکن وہ ان کے عدب سکھانے کا ایک طریقہ تھا ایمفیسائز وہ کر رہے تھے کہ چونکہ اس کتاب سے علم ملتا ہے تو اس کتاب کوئی احترام دیا جائے اسی طرح ٹیچر کے لیے بے پناہ عدب کرواتے تھے بزرگ ہمارے تو دنیاوی علم میں بھی یہی کچھ ہے لیکن روحانیت کے اندر یہ یاد رکھئے کہ جتنے صاحب علم گزرے ہیں تمام صاحبان علم کا کہنا یہ ہے کہ اگر انسان کچھ نہ سیکھے کچھ نہ کرے صرف بعد اب ہو جائے تو سب کچھ پا لیتا جیسے میں نے پہلے بھی ایک بار یئرز کیا تھا اور وہ بات بار بار اس لیے زبان پہ آتی ہے کہ شاید جس وقت وہ مجھے کہی گئی تھی اس کی اہمیت کا میں اندازہ تو نہیں کر سکا تھا لیکن بعد میں اس کی قیمت کا احساس ہوا مجھے کتنی بلند بات میرے مرشد صاحب نے فرما دی تھی وہ میں پھر اسے دھورا دیتا ہوں اس بات کو ایک دن بہت موڈ میں بیٹھے ہوئے مجھ سے تنہائی میں باتیں کر رہے تھے سڈنلی بڑے جوش سے فرمایا کہ میاں منتوں کا کیا ہے منتیں تو ان ملے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں ان کی کپڑے اتارے ہوئے ایک کونے میں رکھے تھے تو اس کی طرف اشارہ دیا کہ منتوں کا کیا ہے منتیں تو ان ملے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں بات تو یہ ہے کہ انسان کو علم حاصل ہو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے بس کچھ نہ کرو تم ہمارا نام ہی جپے جاؤ فورا کہنے لگے اور پھر تم ہمارا نام بھی کیوں جپو بس ہم سے پیار کیے جاؤ منزل کو پہنچ جاؤ گے اب یہ بات اس وقت وہ جو مغربی تعلیم کا غلبہ تھا اس نے واپسٹ کیا اس مغربی تعلیم نے کیونکہ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت دل میں کیسے پالی جائے کیونکہ دل میں تو ایک ہی محبت رہ سکتی ہے یا رب کی محبت یا پھر غیر اللہ کی محبت دو محبتیں ایک ساتھ رہ نہیں سکتی کبھی ہمیں تو یہ معلوم تھا اور پھر یہ جملہ کہ ہمارا نام جپے جاؤ تو میں نے کہا کمال ہے یہ تو شرک ہے میں غیر اللہ کا نام کیسے جپنا شروع کر دوں اس کی تسبیح کیسے پڑھ دوں میں یہ تو شرک ہو جائے گا در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا پاس علم کی کمی ہوتی ہے تو یہ علم کی کمی ہے بہت سے رنگ دکھاتی ہے ہم اپنی کم علمی کی وجہ سے چیزوں کو ستحی طور پر دیکھتی ہیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں کرتے کیونکہ ہم کیپیبل ہی نہیں ہوتے اپنی کم علمی کی وجہ سے اور کم علمی ہی ہمیں ایک اور چیز دکھاتی ہے یہ دوسرا رنگ ہے اس کا کہ ہمارے دماغ میں یہ خیال کیا یقین بیٹھا ہوتا ہے کہ ہم بہت بہت کچھ جانتے ہیں ہم بہت اقل مند ہیں یہ بھی در حقیقت کم علمی کا ایک ثبوت ہے تو میں بھی کم علم تھا ہوں اور شاید رہوں گا بلکہ کم علم اپنے آپ کو کہنا بھی موالغہ آرائی ہوگی میں تو ویسے ہی امی مطلق ہوں تو جو شخص قطعی طور پر بے بہرہ ہے علم سے علم کی ہوا بھی اس کو نہیں لگی تو اس کے اندر یہ چیزیں تو بڑی شدت سے موجود ہوں گی کہ وہ اپنے آپ کو دنیا سے سب سے زیادہ اقل مند بھی سمجھے گا اور میں سمجھتا ہوں یہ خامی ہے اور میں اپنے آپ کو سب سے زیادہ پڑھا لکھا بھی سمجھوں گا اور سمجھتا ہوں تو یہ میری میرا انپا ہونا یہ خوب اپنے رنگ جماتا ہے میرے اوپر تو اس وقت بھی میں نے ان الفاظ کو ستہی طور پر دیکھا اس کی گہرائیں میں نہیں اترا تو میں یہ سمجھا کہ میرے مرشی صاحب نے تو مجھے شرکت کے سبق لے دیا کہ ان کا نام کی میں تصویر پڑھنا شروع کر دوں اور اللہ کی محبت سے ہٹا کے مجھے اپنی محبت کی طرف لگا رہے ہیں لیکن کچھ عرصے کے بعد انکشاف ہوا کہ وہ تو بہت گہری بات تھی کہ میں اس کو نیچے سے قدم بقدم ریٹ کرتے ہوئے اوپر جا رہا تھا اس بات کو در حقیقت اس کو اوپر سے نیچے ریٹ کرنا چاہیے تھا مجھے اوپر والے سٹپ کو پہلے ریٹ کرتا میں اس کے بعد والے سٹپ کو اس کے بعد اور پھر نیچے آتا تو میں اس بات کی ابتداء کو پا جاتا میں ابتداء ہی کو نہیں سمجھا تھا اپنی کمیلیمی کی وجہ سے جس انسان کی میں اور آپ عزت کرتے ہیں اس کا عدب کرتے ہیں اس کا احترام کرتے ہیں اور اسے اپنے سے بڑا اور سپیرر مانتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے ہم اسے آئیڈیلائز کرنے لگتے ہیں جب ہم کسی کو آئیڈیلائز کرتے ہیں تو اس کے انداز کی نقل کرتے ہیں اس کے طور طریقوں کی نقل کرتے ہیں اور اس کے نقشے قدم پر چلنے لگتے ہیں اگر ایک شخص قرار کی جا پہنچوں گا تو اگر وہ آدمی جس کو میں آئیڈیلائز کر رہا ہوں وہ صاحب علم ہے اور وہ اللہ کا مقرب ہے تو اس کے طور طریقوں کو جب میں نے آئیڈیلائز کیا اور ان کو کوپی کیا تو میں آٹومیٹیکلی اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو گیا اس کی چھوٹی سے مثال اس طرح سے ہے کہ اگر میں کسی فقیر آدمی کو آئیڈیلائز کرتا ہوں درویش کو تو درویش آدمی متوازو بہت ہوتا جب میں متوازو کہتا ہوں تو اس سے یہ متسوچیے گا کہ آپ فقیر کے پاس کسی کے پاس جائیں گے درویش کے پاس تو وہ دنیا بھر کی تمام نعمتیں آپ کے سامنے ڈھیر کر دے گا آپ کی خاتم وطارات بہت کرے گا یہ توازو اصل میں پذیرائی کے معنیوں میں ہے کہ وہ آپ کو ویلکم کرتا ہے بہت وام ویلکم دیتا ہے وہ آپ کو آپ کو عزت دیتا ہے احترام دیتا ہے اور آپ پہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ آپ سے زیادہ اس کے لئے کوئی عزیز نہیں اور آپ سے زیادہ دنیا میں کوئی قابل احترام ہستی نہیں تو ہم اسے اردو میں ایک لفظ میں یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ کو پذیرائی کرتا ہے یہ توازو پذیرائی کے معنی میں بہت متوازو ہوتا ہے دوسرا ہمبل ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے بچ بچ جائے گا تو اگر آپ کسی فقیر کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو اس کے طور طریقوں کی نقل کریں گے یہ اس کی خوبی یہ انداز اس کا مہمان نوازی کا آپ فالو کرنے لگیں گے اس کی نقل کر لیں گے پھر فقیر آدمی سخی ہوتا ہے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ حاضر ہے سب کے لئے تو آپ اگر اسے آئیڈیلائز کر رہے ہیں اس کو کوپی کرتے ہیں تو آپ سخی ہو جائیں گے آپ کی آدار سخابت والی ہو جائیں گے اور سخی اللہ کو بہت عزیز ہے ترویش آدمی جھوٹ نہیں بولتا فریب نہیں کرتا صاحب گوئی سے کام لیتا ہے آپ رائیڈ سٹیٹ سٹیٹ فوروڈ اور فرینک ہوتا آپ اسے فالو کرتے ہیں یہ خوبی آپ میں پیدا ہوتی تو آپ خلق خدا میں بڑے عزیز ہوئے آتے ہیں ہر آدمی آپ کی رسپیکٹ کرتا چند ایک مثالیں میں دے رہا تھا سوان سو فورت اس کی تمام چیزوں کو کابی کرتے جائے آدھی تو اللہ کا قرب تو حاصل ہو گیا اللہ کے نزدیک پسندیدہ پرسنالٹی ہو گئے تو اس کی حکمت یہ تھی در حقیقت کہ چپ چاپ ہم سے پیار کیے جاؤ اپنی منزل کو پہنچ جاؤ گے فقیر بہت باعدب ہوتا ہے جس سے ایک لفظ بھی سیکھ لے ساری عمر اس کا احترام کرتا ہے تو علم اگر لینے کے لیے آپ نکلے ہیں گھر سے اور آپ چاہتے ہیں کہ علم تیزی سے آپ کو ملے تو اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا کے رکھئے صاف کسی شخص کے لیے کوئی قدورت کوئی کینہ کوئی نفرت اس میں رہنا جائے یہ یاد رکھیے کہ جب کسی شخص کے لیے آپ کے دل کے اندر کوئی کینہ کوئی قدورت کوئی دشمنی کوئی مخالفت کوئی رنجش یہ رہنے لگتی ہے تو اللہ وہاں سے نکل جائے گا پھر یہ علم وہاں نہیں رہے گا تو اپنے دل کو آئینے کی طرح چمکا کے رکھئے وہ جو میں ارز کیا کرتا ہوں کہ اپنے اندر وہ عادت ڈیولپ کر لیجئے دوسرے آدمی کے قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور اسے معاف کر دی تھوڑا سا ہے یہ بے اوقوفی کا جملہ اکمہ ساؤنڈ سٹوپڈ کہ کیا بات کہہ رہا ہوں کہ قصور کرنے سے پہلے ہی اس کا قصور معاف کر دی در حقیقت یہ بات کہہ کے میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب کسی شخص سے کوئی قصور ہوتا ہے کوئی غلط ہی ہوتی ہے کوئی کوتا ہی ہوتی ہے تو بجائے یہ سوچنے کے کہ اس آدمی نے مجھے دکھ دے دیا یہ تکلیف دے دی یہ میرے ساتھ دھوکہ کر دیا یہ دگا کر دیا یہ میری جڑھیں کاٹ دی میرے خلاف سازش کر لی جو ہی آپ کے علم میں کوئی بات آتی ہے فیل فور اپنے آپ کو سمجھا دیجئے وہ بھی انسان ہے جس طرح میرے اندر لاکھوں خرابیاں خامیاں کوتائیاں ہیں وہ بھی مجیسا انسان ہے اس میں بھی ایک آگر کوتائی ہے تو کیا ہوئے اتنے خوبیاں بھی کھو ہیں اس میں اس بیچارے سے غلطی ہوگئی میں نے ایک دن شاہد آپ سے ذکر کیا تھا کہ مولانا شرف تھانوی ساتھ سے ایک بچے نے جو آگے چل کے وہ بھی صاحب علم ہوا اس نے کوئی سات آٹھ سال نو سال کی عمر میں مولانا شرف تھانوی صاحب ان کے گھر پہ آکر رات کو ٹھہرے تھے تو صبح یہ جب ناشتہ لے کے گئے تو وہاں وہ باتیں کر رہے تھے ان کے والد سے مولانا شرف تھانوی تو اس بچے نے مولانا شرف تھانوی صاحب سے یہ سوال کیا کہ مولانا صاحب ایک مسلمان میں اور کافر میں کیا فرق ہے تو مولانا شرف تھانوی صاحب کیونکہ صحیح معنیوں میں صاحب علم تھے تو انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق سوال کرنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق جواب دیا سوال کرنے والا کلاس فور یا فائیو کا سٹوڈنٹ تھا آٹھ نو سال کا تو انہوں نے بجائے سے کہ عالمانہ گفتگو کر کے اس کا فرق سمجھاتے کہ ایک ہندو اور مسلمان میں کیا فرق ہے انہوں نے نہایت آسان طریقے پر وہ بات ایکسپریم کی کہا کہ بیٹا ایک کافر اور مسلمان میں اتنا ہی فرق ہے جتنا ایک اچھے انسان میں اور برے آدمی میں ہوتا ہے برا آدمی جب کسی کو نیکی کرتے دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اس میں ضرور اس کا کوئی ذاتی مفاد چھپا ہے اپنی کسی غرض کے تحت یہ کسی سے نیکی کر رہا ہے اس کے برقص جب کوئی اچھا انسان کسی برے آدمی کو کوئی برائی کرتے اور عیب کرتے گناہ کرتے دیکھتا ہے تو وہ یہ کبھی نہیں کہتا کہ فلان شخص نے گناہ کیا وہ کہتا ہے کہ نہیں اس بیچارے سے غلط ہی ہو گئی یہ دونوں باتیں ہیں دونوں جملوں میں زمین آسمان کا فرق ہے یہ کہنا کہ اس آدمی نے گناہ کیا اور اس کے برقص یہ کہنا کہ اس بیچارے سے غلط ہی ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ نیک آدمی برے آدمی کو گناہ کرتے دیکھ کے ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ اس بیچارے سے غلط ہی ہو گئی تو بس اتنا ہی فرق ہے ایک کافر میں اور مسلمان میں تو جب کوئی شخص آپ کو ستا دے ستائے اور آپ کو دکھ دے آپ کا دل دکھا دے تو بجائے یہ کہنے کے کہ دیکھئے اس نے کیا کیا میں تو اس کے ساتھ بہت اچھا تھا اس سے پڑھینے کی کرتا تھا میں نے کیا گناہ کیا تھا جو پلٹ کے اس نے یہ کر دکھایا فوراں دل کو سمجھا دیجئے کہ وہ بھی میری طرح کا انسان ہے آخر لوگ مجھے بھی تو برداشت کرتے ہیں میرے اندر کتنی کوتائیاں اور خرابیاں ہیں ان کو بھی تو لوگ برداشت کر رہے ہیں تو ایک کوتائی اگر اس سے ہو گئی تو کیا بڑی بات ہے وہ بھی انسان ہے تو آپ کو سکون ہو جائے گا اسے معاف کر دیجئے دل آپ کا ساپ ہو جائے گا تو یوں میں یہ کہتا ہوں کہ دوسرے کو غلطی کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیجئے تاکہ آپ کے دل میں آئے ہی نہیں کوئی بال کوئی قدورت کوئی دب تو اس سے ہو یہ جائے گا کہ آپ کا دل آئینے کی طرح ہمیشہ صاف رہے گا ہر ایک کے لئے صرف پیار ہوگا سنسیاریٹی ہوگی آپ کے دل میں اور کچھ نہیں ہوگا تو علم بڑی جلدی وہاں گھر کرنے لگتا اور جس دل میں علم گھر کرتا ہے وہاں رب رہنے لگتا تو وہ جو جملہ مرشد صاحب نے فرمایا تھا کہ ہم سے پیار کیے جاؤ منزل کو پہنچ جاؤ گے تو وہ یوں it was worth weight in gold لیکن میں اپنی لاعلمی کی وجہ سے میں کم علمی بھی نہیں کہتا لاعلمی کی وجہ سے اپنے امی ہونے کی وجہ سے اس جملے کی گہرائی کو نہیں پہنچ سکا تھا تو میں یہی سمجھا کہ مجھے شرک کی تعلیم بھی جاری ہے تو علم سے ہم شروع ہوئے تھے تو بعد اب ہونا اور بعد اب ایسے مت ہوئیے کہ وہ آپ اس کا اظہار کرنے لگیں یہ یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کا دماغ اور دل سوچتا ہے جو دل اور دماغ کی گہرائیوں میں ہے لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کے چہرے سے ظاہر نہیں بھی ہوتا تو پھر لوگوں نے کہا کہ آنکھیں بتا دیتی ہیں اور ایسے لوگ بھی ہیں جن کے آنکھیں نہیں بتا پاتے ہیں لیکن باڈی لینگویج جھوٹ نہیں بولتی کبھی باڈی لینگویج سے فوراں احساس ہوتا ہے کہ انسان سوچ کیا رہا ہے تو بعد اب دل سے ہو جائیے آپ کو باڈی لینگویج بھی اس کو بتانے لگی کہ یا واقعی آپ بعد اب میں یہ یہ کرینہ سیکھ لیجئے اگر گھر سے آپ علم لینے آئے ہیں تو یہ ایک چیز ہے کہ جس طرح رب تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو انسان دوسرے انسان کا شکر گزار نہیں ہو سکتا وہ میرا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا تو جب تک کہ ہم اپنے استاد اپنے مرشد کا احترام نہیں کرنا سیکھیں گے ہم اس کے لیے بعد اب نہیں ہوں گے ہم رب کے لیے بھی بعد اب نہیں ہوں گے پھر ایک ٹوٹل ہم پورا کر رہے ہوں گے ایک ریچول ہے جس سے گزر رہے ہوں گے لیکن دل اس کا ساتھ نہیں دے گا جیسے مجھ جیسے لوگ جب نواز پڑھتے ہیں میں اپنی بات کر رہا ہوں کسی اور کی نہیں آپ تو سب نیک لوگیں لیکن مجھے اپنا پتا ہے کہ میں نواز پڑھتا ہوں تو میں تو اپنا حساب کتاب جوڑ رہا ہوتا ہوں دفتر کی کوئی پرابلم سوچ رہا ہوتا ہوں اور اٹھک بیٹھک چارلی ہوتی ہے میرے باڈی کی جسم میرا وہ ایک خاص ٹریل میں سے گزر رہا ہوتا ہے لیکن ذہنی طور پر میں کہیں اور ہوتا ہوں وہ دنیا بھی مسائل ہی کھیرے ہوئے ہوتے ہیں مجھے اس وقت لیکن آپ جیسے نیک لوگ جب نواز پڑھتے ہیں تو پوری طرح یقصوی سے پڑھتے ہیں ایزیف کہ وہ رب کے سامنے حاضر ہوئے ہوئے ہیں وہ نواز ہے اس کی ایک ایک چیز کو انجوائے کرتا ہے انسان تو اس وقت آدمی بہت باعدب ہوتا رب کے سامنے نواز میں اسی لئے ایک سچے مومن نے یہ کہا تھا کہ تیر میرے جسم سے نہ نکالیں کہ مجھے تکلیف دے رہا اس وقت نکالیں جب میں نواز پڑھ رہا ہوں تو ان کے جسم سے وہ تیر نکال لیا گیا تھا حالیت نواز میں اور انہیں پتا بھی نہیں چلا تھا حضرت علی کرملو جھو کا واقعہ ہے ابھی ایک ریسنٹ پاسٹ میں یہی واقعہ گزر چکا جناب مولانا شرفتانوی صاحب کے آگے نمبر ٹو تھے مولانا حسن صاحب تو ان کی ٹانگ میں کچھ پرابلم آگئی کہ اس میں انفیکشن ایسا ہو گیا جو پھیل جا رہا تھا تو ان کے مرید ایک تھے جو میوہ ہسپیٹل میں کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ٹانگ کاٹنی پڑے گی یہاں تھائی کے اوپر سے تو کہنے لگے اس کے لیے کیا کس پروسیڈر سے گزرنا پڑے گا مجھے تو انہوں نے بتایا کہ صاحب آپ کو انیسٹیزیا دینا پڑے گا تو کہنے لگے وہ تو نشے کی چیز ہے میں جن کو نہیں آج تک نشہ کیا نہ میں کروں گا کبھی کہا کہ وہ تو سرجری اتنی میجر سرجری ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو جنرل انیسٹیزیا دیا جائے فرمایا کہ نہیں یہ نہیں ہوگا انیسٹیزیا مد دو مجھے تو ایسا کر لو کہ جب مجھے آپریشن ٹیبل پر لٹا دو تو مجھے بتا دینا تو میں اپنے وظائف شروع کر دوں گا پڑھنا تو تم میری ٹانگ کٹ لینا اب وہ جو بات ایک دن پہنے کہی تھی کہ اب وہ مولانا حسن صاحب ان کے مرشب تھے ان سرجن کے تو وہ جو بات تھی کہ احترام مقدم یا حکم ان میں سے فضیلت کون رکھتا ولیت کس کو حاصل ہے عدب کو یا حکم کو تو وہاں ایک طرف تو اپنے مرشد کی محبت تھی کہ اب یہ کہہ رہے ہیں لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ اتنے میجر سرجری کی تکلیف کیا ہوتی لیکن دوسری طرف یہ تھا کہ مرشد کا حکم ہے تو انہوں نے ٹھیک ہے جیسے آپ کا حکم ہو جائے گا تو انہوں نے تیاریاں ساری کر لی ہیں امرجنسی سے نمٹنے کے لیے تو مولانا صاحب کو لٹایا ہے ٹیبل پہ کہا کہ صاحب میں آپ اپریشن لگا ہوں آپ کے کرنے تو انہوں نے پڑھائی شروع کر دی پڑھتے رہے کافی دیر گزر گئی تو پڑھائی چھوڑ کر اس کو کہنے لگے بھئی آپ اپریشن کر بھی ڈالو تو انہوں نے کہا صاحب میں تو آخری پٹی باندھ رہا ہوں آپ کے جسم پر میں تو آپریشن کبھی کام کمل کر چکا اور اب آپ کی ڈریسنگ کر رہا ہوں اور وہ ڈریسنگ بھی آخری پٹی ہے کہ انہوں نے کہا الحمدللہ تو یوں بغیر جنرل انہیں سزیہ دیئے ان کی ٹانگ جسم سے اہل ادا کر دیئے یہ بھی ریسنٹ پاسٹ بھی بات ہے تو ایسی اکسوئی بھی حاصل ہوتی ہے بندے کو لیکن یہ قسمت والی لوگ ہیں آپ اگر علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نظر ایسے لوگوں پر رکھئے انہیں آئیڈیلائز کیجئے کہ آپ کو اس مقام پر جانا ہے وہ مقام ملے گا ضرور آپ کو ضرور ملے گا علم کا وہ مقام آپ کو لیکن طریقے اور صلیقے سے اس کا جو کرینہ ہے اس کو فالو کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر ڈیٹیل میں بات کریں گے اور وہ مجھے احساس ہے کہ آپ لوگ دل میں ایک چیز پر بہت بیچین ہیں کہ کسی طرح یہ وظیفہ آپ کے ہاتھ آئے اور سڑک پر اور کچھ نہیں تو شاہ صاحب کی گاڑی تو کھڑی کری لیں گے آنکھوں کے زور پر شاہ صاحب نے بھی بہت ستایا ہے آپ کو نصیتیں کر کر کے تو یہ میں پہنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دوں گا ضرور بتاؤں گا لیکن اس درخواست کے ساتھ کہ بھائیو میری گاڑی مت روکیے گا وہ تو قریب آدمی کی گاڑی ہے تو میں تو بغیر پیٹرول کے چلاتا ہوں ایک پیٹرول ڈال دی دس لیٹر کا کام لے لیا اس سے تو اس وظیفے کے فضائل بہت ہیں اور اس کے انعامات بھی بہت ملتے ہیں اس کے بہت انعامات ہیں اس وظیفے کے انشاءاللہ اس میں بات کریں گے ایک لی مرتبہ آج دراصل میں یوں جنرل گفتگو میں علج گیا میں تصرفات باردات اور مشاہدات ان تینوں پر بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ قصہ یہ ہو رہا ہے کہ دماغ تو بہت پہلے بڑا ہو گیا تھا جسم اب ساتھ چھوڑ گیا ہے امنگیں ابھی جوان میں ان سے باز نہیں آتا جسم اور دماغ احتجاج کرنے لگتے ہیں تو آج میرا جسم بڑی شدت سے احتجاج کر رہا تھا وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کھینشتان کے گھسیٹ کے لے کر آیا تھا کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے میں جاؤں بولنا دشوار ہو رہا تھا آج میری لیے ورنہ میں اس پہ آج ہی آپ سے گفتگو کرتا ہوں ان تینوں چیزوں پہ لازٹ ٹائم میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان تینوں کو ایکسپلین کروں گا تو انشاءاللہ اگلے سنڈے اگر میں زندہ ہوا تو اس پہ ضرور گفتگو ہوگی انشاءاللہ